تیزی و ثقافت کا ایک اہم جز فوک میوزک بھی ہوتا ہے جمع کشمیر فوک کی اپنی الہدہ شناخت ہے بس ایک سے ایک باصلاحیت فنکار یہاں موجود ہیں ریاست میں انہیں تھوڑے سہارے اور رہنمائی کی ضرورت ہے ڈوڑا کی محمد یوسف بھی انہی میں سے ایک ہے فن سے دلچسپی کا انداز آواز اور سر کے اتار چڑھاو سے ہو جاتا ہے خردر اپن کا احساس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کسی ماہر استاد کی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی یہ محمد یوسف ہیں ڈوڑا زلے کے دور دراز علاقے کے رہنے والی یوسف اب جمعو کے نواہی علاقے صدرہ میں آباد ہیں چلنے پھرنے کی صلاحیت سے معذور ہیں لیکن آواز میں بلا کا سوز اور مٹھاس ہے کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے نے ایک چیز کی کمی کی بھرپائی دوسری چیز سے کر دی ہے یوسف ریاست کی سبھی علاقائی زبانوں میں گاتے ہیں معذوری اور قربت کے سبب اسے تعلیم کا موقع نہیں ملا اس کے علاوہ ریاست کیلئے استاد کی رہنمائی بھی حاصل نہیں ہوئی لیکن خواہش ہے کہ ایک دن بالی وڈ میں ضرور گانا گاؤں سازندوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں یوسف گھنٹو ریاست کرتا ہے پرانے گلوکار اور موسیقی کار ہی اس کے استاد ہیں موسیقی کی جتنی سمجھ پیدا ہو پائی ہے اپنے لحاظ سے وہ اس میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اتنا سب کرنے کے باوجود اسے اس بات کا افسوس ہے کہ آرٹ، کلچر اور لینگویج محکمہ اس کی مدد نہیں کر رہا سال میں ایک بار مجھے بلا لیتے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہوگا اس میں لیکن کئی میرے ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ گاتے ہیں ان کو مطلب ہے باہر بھیجا جاتا ہے ہر زبان کے گانے والوں کو تو میں نے بھی بہت بار اپلیکیشن وہاں ان کے آفس میں رکھی کہ مجھے بھی ایک بار بینگلور جیسے باہر بمبے شمبے میں جہاں کہیں کلچر اکیڈمی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے مجھے بھیجا جائے تو وہاں پہ مجھے کبھی کسی نے نہیں بھیجا اور کوئی ہلف میری نہیں کی یوسف کا سہارہ اس کے گھر والے ہی ہیں اس کی اہلیہ بھی معذور ہے بھائی صحت مند ہے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے بھائی ہی ہے جو اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے آس پاس کے علاقوں میں لوگ یوسف کی آواز کے دلدادہ ہیں شادی بیعہ کی تقریب کے موقع پر اسے پرفارم کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے مقامی لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ سرکار کو یوسف جیسے ٹیلنٹ کی دیکھ بھال کرنی چاہیے گاتا ہے بہت اچھا گاتا ہے اس کی بڑی آواز پسندہ ہے یہاں کے لوگوں کو بہت اچھا گاتے ہیں سر ان کی آواز جو ہے بہت ہی پیاری ہے بہت خوبصورت آواز ہے ہر دل کو چھو جانے والی آواز ہے ان کی ہر زبان میں گانے کا خنر ہے ان کے پاس اور بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ گاتے ہیں اس میں اتنا ڈوب کے گاتے ہیں جو اتنے پروفیشنل لوگ ہیں جو اتنے سیکھے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ سور سے لگا کے وہ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں وہ ایسا نہیں پا رہے ہیں تو جہاں تک ان کا پبلیسیٹی لوگوں میں ہے بہت اچھی ہے گاتے بھی بہت اچھے ہیں اور بڑی بات ہے کہ ایک ہینڈی کیپڈ ہونے کے ناتے ہیں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ بھی یہاں تک لائے تو اب یہ ایک گورنمنٹ کو بھی چاہیے یوسف جیسے کئی نوجوان ریاست کے دور دراز کے علاقوں میں آباد ہیں مقامی سطح پر بھی ان کی پذیرائی بھی خوب ہوتی ہے لیکن جس اسٹیج کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ سرکار ہی فراہم کر سکتی ہے زی سلام کے لیے جمہو سے راجن بیت کی ریپورٹ موسیقی